دلنی میں ایم این ایس یعنی مہاراشت نو نرمان سینہ کے مکھیا راج تھاکرے کی گریہ منطری امیت شاہ سے ملاقات ہوئی دونوں کے بیچ ہوئی اس ملاقات کے بعد یہ چرچہ تیز ہو گئی کہ ایم این ایس اب این ڈی اے کا حصہ ہو سکتی ہے اتنا ہی نہیں قیاس تو یہ بھی لگا جانے لگے کہ راج تھاکرے کی پارٹی ایم این ایس مہاراشت میں لوگ سبا چناب بی جے پی کے ساتھ ملکہ لڑ سکتی ہے کیونکہ دوزار انیس میں پردھان منطری نریندر موڈی کے خلاف آواز اٹھانے والے راج تھاکرے این ڈی اے میں شامل ہونے کی تیاری میں نظر آئے حالانکہ یہ قیاس کئی دنوں سے لگایا جا رہے تھے لیکن جیسے ہی راج تھاکرے نے دلی میں گریہ منطری امیت شاہ سے ملاقات کی اس گٹ بندھن پر قریب قریب مہر لگ گئی ستروں نے دعویٰ کیا کہ اس بیٹھک کے دوران راج تھاکرے نے مہاراشت میں دو لوگ سبا سیٹوں پر اپنی پارٹی کے امیدوار اتارنے کی ڈیمانڈ کی دعویٰ ہے کہ انہوں نے شیرڈی اور دکشن ممبئی لوگ سبا سیٹ پر ایم این ایس کے امیدوار اتارنے کا آفر گریہ منطری کے سامنے رکھا اور اگر یہ ڈیل تیہ ہو گئی تو اس کا مطلب صاف ہے کہ سالوں بعد راج تھاکرے اور بھارتے جنتہ پارٹی ایک ساتھ مل کر چناؤ لڑیں گے کیونکہ جب سے وہ بالا صاحب والی شیب سینہ سے الگ ہوئے ان کے رشتے بی جے پی سے بگڑ گئے تھے اور راجنیتک جانکاروں کا ماننا ہے کہ اگر راج تھاکرے کی پارٹی این ڈی اے کا حصہ بنتی ہے تو اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ اس بار 2019 کی طرح ادھر تھاکرے اور این ڈی اے ایک ساتھ نہیں ہیں مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے بی جے پی نے راج تھاکرے پر بھروسہ جتایا کیونکہ مہاراشت میں رہنے والے لوگوں کے بیچ اب بھی راج تھاکرے کی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے کہ جاتا ہے کہ راج تھاکرے نے مراتیوں کے بیچ جو بھاگ بنائی اس کی وجہ ان کے چاچا اور شیب سینہ کے سنسطح پر بھارا صاحب تھاکرے تھے لیکن یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا کیونکہ ان دنوں تو راج تھاکرے ہی بالا صاحب تھاکرے کے اترادکاری مانے جاتے تھے اس بات میں کوئی شکی نہیں تھا کہ بالا صاحب تھاکرے کے بعد اگر کوئی شیب سینہ کا چہرہ ہوگا تو وہ راج تھاکرے ہی ہوں گے کیونکہ ان کے چلنے بولنے اور لوگوں سے بات کرنے کا ڈھنگ بھی بالکل بالا صاحب تھاکرے جیسا ہی تھا خود راج تھاکرے بھی بالا صاحب تھاکرے کی طرز پر اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے انہوں نے بھی بالا صاحب تھاکرے کے ایم 3 فارمولے کو آگے بڑھانے کا کام کیا تھا شیب سینہ کے ایم 3 فارمولے میں پہلا ایم یہ تھا کہ شیب سینہ مراتھی مانوش کے حق کے لیے لڑے گی دوسرا ایم اس بات کو دکھاتا تھا کہ شیب سینہ مہاراشت میں مسلم سمدائے کے خلاف آواز اٹھائے گی اور تیسرا ایم مائگرنٹ یعنی دیش کے دوسرے راجیوں سے آئے لوگوں کے اوپر مراتھیوں کو ملنے والی نوکری کے حق کی طرف اشارہ کرتا تھا کیونکہ اس دور میں مہاراشت میں دیش کے کئی راجیوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نوکریوں کے لیے پہنچ رہے تھے اور شیب سینہ نے یہ بگل پھونکا کہ دوسرے راجے کے لوگوں کی وجہ سے مہاراشت کے لوگوں کو نوکریوں اور سنسادن نہیں مل رہے اور پھر انیت 3 ایم نے بالا صاحب تھاکرے کو مہاراشت کا سب سے بڑا نیتہ بنا دیا اور شیب سینہ کو کینگ میکر بالا صاحب تھاکرے کا اصول تھا کہ شیب سینہ کا نیتہ خود کبھی بھی کرسی پر نہیں بیٹھے لیکن وہ یہ سینہ ٹھوک کے کہتے تھے کہ بغیر ان کی پارٹی کے سمرتھن کے مہاراشت میں سرکار بنانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے پتھر مار کر آسمان میں چھید کرنے کی کوشش کرنا یعنی سیدھے شبتوں میں بالا صاحب تھاکرے کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے بغیر مہاراشت میں سرکار بنانا لگ بگ ناممکن تھا اور اس وقت پر ان کی سب سے بڑی طاقت تھے ان کے بطیجے راج تھاکرے جو مہاراشت کے ہر زلے ہر قصبے میں بالا صاحب تھاکرے کی باتوں کو منچ سے پہنچاتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہی بات تب کی شیب سینہ کی نیتاؤں کو کھڑنے لگی کیونکہ انہیں یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ اگر راج تھاکرے کو نہ روکا گیا تو بالا صاحب تھاکرے کے بعد شیب سینہ پر انہی کا عدیقار ہو جائے گی اور بالا صاحب تھاکرے کے دور میں شیب سینہ کی دوسری لائن کے نیتا راج تھاکرے کو ذرا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور کہا جاتا ہے اسی وجہ سے راج تھاکرے کو جتنا ہو سکے ریلیوں میں ویست رکھا جاتا تھا اور جب ٹکٹ بٹوارے کی بات آتی تھی تو شیب سینہ کے یہی نیتا راج تھاکرے اور ان کے سمرتکوں کو ٹھینگا دکھا دیتے تھے لیکن راج تھاکرے کو یہ بات سمجھنے میں کافی وقت لگ گیا شیب سینہ کے نیتاؤں کو یہ بات اچھے طریقے سے پتا تھی کہ اگر انہیں راج تھاکرے کو ریس سے ہٹانا ہے تو انہیں تھاکرے پریوار کے کسی سدسک کو ہی پکچر میں لانا ہوگا اور ان کی اسی پلاننگ کے تحت اچھے طریقے سے پتا تھی صاحب تھاکرے نے راج تھاکرے کے اوپر اپنے بیٹے ادھب کو چنا اور جب بات کسی ایک کو چننے کی آئی تو راج تھاکرے کو جھٹکا لگ گیا اس کے آثار تو مہاراشت میں 1999 میں ہوئے ویدھان سبہ چناب سے دکھنے لگے تھے شیب سینہ میں راج تھاکرے اور ادھب تھاکرے کے دو دھڑے ساف ساف نظر آنے لگے تھے لیکن 2002 میں بی ایم سی یعنی ممبئی کے نگر نگم کے چناب میں یہ کھٹاس کھل کر سامنے آ گئی تھی اور راج تھاکرے نے اپنے چاچا اور بھائی کے خلاف بغابت کر دی اور بالا صاحب تھاکرے تو مانو اسی تاک میں بیٹھے تھے 2002 میں راج تھاکرے نے تیور دکھایا اور اگلے ہی سال ادھب تھاکرے کو شیب سینہ کا کاریکاری ادھیکش چن لیا گیا مطلب جس کورسی کے لیے راج تھاکرے نے اپنے تلوے گھسے بالا صاحب تھاکرے نے اس کورسی پر اپنے بیٹے کو بٹھا دیا اور کہا جاتا ہے کہ اسی بات نے راج تھاکرے کے صبر کا باندھ توڑ دیا وقت گزرتا گیا اور تھاکرے پریوار کی کھٹ پٹ بڑھتی ہی چلی گئی اس کے بعد سال آیا 2005 جب راج تھاکرے نے شیب سینہ سے اپنا سالوں پرانا رشتہ توڑ دیا اور اگلے سال یعنی 2006 میں مہاراشت نو نرمان سینہ نام کی ایک نئی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا اور تب انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ مہاراشت نو نرمان سینہ مراتھی مانوش کے حق کی لڑائی لڑنے کے اپنے ارادے کسی بھی قیمت پر نہیں بھدلے گی مطلب اشاروں اشاروں میں انہوں نے ادھب کی اگوائی والی شیب سینہ پر اپنی باتوں سے پلٹنے کاروپ لگا دیا تھا اور انہوں نے ایسا اس لیے کہا تھا کیونکہ ادھب تھاکرے شیب سینہ کو نئے ڈھنگ سے تیار کر رہے تھے انہوں نے یہ ساف کر دیا تھا کہ چاہے کوئی ہندو ہو یا پھر مسلم اگر وہ مہاراشت کا رہنے والا ہے تو وہ مراتھی ہوا اور شیب سینہ مراتھی مانوش کے لیے آواز گلند کرے گی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بالا صاحب تھاکرے کے وقت میں جو مسلم شیب سینہ سے کھار کھاتے تھے انہیں بھی ادھب نے اپنے پالے میں ملانے میں کچھ حد تک کامیابی حاصل کر راج تھاکرے اسے شیب سینہ کے دامن پر داگ بتاتے رہے لیکن ادھب تھاکرے کے اس نئے پینترے نے شیب سینہ کو چناؤ میں زبردست پائدہ پہنچا ہے اور اسی بات نے ادھب تھاکرے کی شیب سینہ پر پکڑ کو اور مضبوط کر دیا اس بیچ سال 2012 میں شیب سینہ کے کرتا دھرتا بالا صاحب تھاکرے کا ندھن ہو گیا اس کے بعد تو شیب سینہ کو چلانے کی ذمہ داری پوری طرح سے ادھب تھاکرے کے کندھوں پر آ گئی مطلب جس شیب سینہ کا مکیہ مہاراشت میں ستہ تک دوسری پارٹیوں کو پہنچاتا تھا اس نے پہلی بار 2019 میں گدی پر بیٹھنے کا فیصلہ لے لیا 2019 میں مہاراشت میں ویدھان سبا چنا ہوئے ان میں ستہ میں قابض بیجے پی اور شیب سینہ نے مل کر چناب لڑا لیکن نتیجوں کے بعد مکھے منتری پد کو لے کر دونوں پارٹیوں کے بیچ ٹکراب ہوگی لیکن بیجے پی چاہتی تھی کہ پچھلی سرکار کے مکھے منتری چاہتی مل کرنی پڑی کیونکہ مہاراشت میں بیجے پی سے گڑ بندھن پر ادھاو تھاکرے نے پورا خیل بدل دیا اور خود ہی وہ کاجاتا ہے کہ اس بات نے ایکنات چندے سمیت شیب سینہ کے بڑے دھڑے کو ناراض کر دیا جس کا اثر یہ ہوا کہ 2022 آتے ایکنات چندے کئی ویدھائکوں کو لے کر بیجے پی کی طرف ہو لیا اور ادھاو تھاکرے کو مہاراشت میں بہومت ثابت کرنے سے پہلے ہی اسطیفہ دینا پڑا اس کے بعد ان سے ان کی پارٹی شیب سینہ اور تیر کمان کا چناب چن بھی چھن گیا کیونکہ شیب سینہ میں پڑی پوٹ کا ماملہ کوٹ تک پہن گیا کئی مہینوں تک ادھاو گھٹ اور شندے گھٹ کے بیچ کھینچتان چلی اور آخر میں شندے گھٹ نے کوٹ میں اصلی شیب سینہ ہونے کا کیس جیت لیا ادھر NDA میں ادھاو تھاکرے کی واپسی کی گنجائش تو پہلے سے ہی نا کے برابر تھی مانا جا رہا ہے کی بیجیپی نے اسی وجہ سے راج تھاکرے کو اپنے پالے میں لینے کا من بنایا تاکہ لوگ سبا چناب میں ادھاو کے جانے سے مہاراشت میں ہونے والے نقصان کی برپائی ہو سکے برپائی ہو سکے